لٹن کے آگاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے مولڈوڈ، ڈیویس روڈ، ایبٹ روڈ، فیروزپور روڈ، جیل روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش کوئی ہے مزید موسم کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائدہ لاہور نیوز موبین حیدر سے جو اس وقت لیبرٹی چاک پر موجود ہیں جی موبین بلکل یہ صورتحال ہے کہ ہم بات کریں آج کے موسم کی تم نے دیکھا گزشتہ رات جو ہے پورے شہر کے دور وقفے وقفے کے ساتھ بارش سامنے آئی گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوتی رہی تیز ہواب بھی چلی اس کے وقت سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا ابھی بھی جو ہے تقریبا پورے شہر کے اندر بادلوں کے ڈیرے ہیں وقفے وقفے کے ساتھ متعدد مقامات پر بارش کا سلطھرہ جاری ہے اس وقت ہم لیبرٹی راؤنڈ بارڈ کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی ابھی بار بار جو ہے وقفے وقفے کے ساتھ بارش دیکھ رہے ہیں میں آئی گرہ ہم بات کرتے چلیں درجہ حرارت کی تو اچھ کم سے کب درجہ حرارت تیری سب کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو پینتیس سے تک جانے کے اپناہ ظاہر کے گئے ہیں کیونکہ بارش کے باعث ایکوئے انڈیکس کے اندر بھی اچھا خاصا بہتری آئی ہے ایکوئے انڈیکس جو ہے وہ تقریبا پچھتر کے قریب جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے یعنی کہ ایکوئے انڈیکس میں بہتر ہے موسم بھی کافی خوشگوار ہے اس کے لئے وہاں ٹھنڈی ہوا چلنے سے درجہ حرارت میں بھی نمائیہ کبھی نظرائی کے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ روز سے دپہر کے عوقات میں گھریوی کی شیدت بہت ہوتی تھی یعنی آج کا جو دن ہے وہ شہریوں کے لئے بھی کافی خوشگوار رہے گا کیونکہ آج سارا دن متعدد مقامات پر شہر کے اندر بادل چاہے رہیں گی اور بارش کے سطلح وقفیں وقفیں سے زیادہ رہے گا اور اب انکار باردانہ اور گندم خریداری کی ستر سالہ کہانی اپنے منتقی انجام کو پہنچ گئی کسان اور پرائیویٹ سیکٹر کو گندم کی خریداری کی بابد آزاد کر دیا گیا باردانہ کی منظور شدہ درخواستیں خارج کر کے باردانہ ایپ بھی بند کر دی گئی ہے نئی پولیسی کے تحت گندم کی خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار بھی ختم کر دیا گیا باردانہ کی فرہمی اور سرکاری گندم خرید کی کہانی انجام پذیر ذرائع محکمہ خوراک کے مطابق کسان اور پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریداری کی بابد آزاد کر دیا گیا سرکاری باردانہ کی فرہمی اور گندم خریداری کی ستر سالہ کہانی اپنے منتقی انجام کو پہنچ گئی سرکار کا مالی بوجھ سے بچنے کے لیے باردانہ نا خریدنے کا فیصلہ باردانہ ایپ پر دی گئے لاکھوں درخواستیں بھی ردی کی ٹوکری کی نظر منظور کی گئی ایک لاکھ انیس ہزار باردانہ درخواستیں بھی خارج کر دی گئیں ذرائع محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ گندم کے خریداری کے لیے نئی پولیسی تیار کر لی گئی ہے باردانہ ایپ کو بند کر کے کسانوں اور پرائیویٹ خریداروں کو گندم کی خریدوں فروقت میں آزاد کر دیا گیا ہے حکومت کو اگلے سال بھی گندم نا خریدنے کی تجویز دے دی گئی نئی پولیسی میں گندم کی خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار ختم ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کسان سے براہ راست گندم خریدے گا نئے اقدام سے محکمہ خوراک ارب روپے کے سود اور سٹوریج اخراجات سے بچ سکے گا محکمہ خوراک کے پاس اس وقت دائیس لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہے جس پر سالانہ چار سو ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا جا رہا ہے حکومت کو گندم کی عالمی قیمت کے مطابق قیمت ایک کرنے کی بھی تجویز دی ہے ذرائع محکمہ خوراک کے مطابق نئی پولیسی کے تحت چاروں صوبوں میں گندم کے یکسہ نرخ مقرر کرنے کی تجویز ہے پہلے مرحلے میں گندم خریداری کی بابت دو سال تک نئی پولیسی پر عمل کی تجویز ہے گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کا پارہ ہائے کسان تنظیروں میں اس طرح بھی کیفیت اعتجاج کے معاملے پر ایک پیچ پر نہ آسکے کسان بورٹ کا سولہ مئی کو وزیراعلا ہاؤس کے گھراو کا اعلان جبکہ کسان اتحاد نے اعتجاج کی حکمت عملی کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری سطح پر گندم کی خریداری نہ ہونے کا معاملہ کسان تنظیموں کی حکومت کے خلاف الگ الگ حکمت عملی کسان بورٹ کا سولہ مئی کو وزیراعلا ہاؤس کے گھراو کا اعلان جبکہ دوسری جانب پکڑ دھکڑ اور راستوں کی بندی سے بچنے کے لیے کسان اتحاد کی خفیہ تیاریاں پیش کی اطلاع کے بغیر احتجاج کی منصوبہ بندی میں مصروف لاہور پریس کلپ میں مرکزی صدر کسان بورٹ سردار زفر حسین خان اور کوارڈینیٹر چودری اکتر فاروق نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ نہیں چلے گا کہ آپ کسانوں سے گندم کاش کروائیں اور خریداری سے انکار کر دیں ہم نے واضح کر دیا ہے کسان سولہ مئی کو حافظ نئیم اور رحمان کی قیادت میں احتجاج کریں گے وزیراعلا ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا ہم یہاں پر جو پاکستان میں جو کسان رہتے ہیں وہ باہر کے ملک نہیں جا سکتے یہ سرمایہ دار اور یہ جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور جتنے بیوکریٹ ہیں یہ ملک سے باہر جائیں گے اور انہوں نے جانا ہے وہاں پر رہنا ہے کسان اس دھرتی کا بیٹا ہے کسان نے یہی پر رہنا ہے اور یہ ارادتاً یہ ظلم کر رہے ہیں اس ظلم پر انتہا یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس پر احتجاج کی آواز بلند بھی کر رہے ہیں تو اس آواز کو دبایا جا رہا ہے انشاءاللہ مسجد شہدہ انشاءاللہ سولہ تاریخ کو دو بجے وہاں انسان ہوں گے اگر یہ سیدھے طریقے سے احتجاج کرنے دیں گے تو ہمارا آئینی آکھیں یہ سمجھنا ہے کہ پولیس گردی کرنے کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ خود آئین کی خلاورجی کر رہے ہیں ملک آئین آپ کو پورا من پروسیشن کی پورا من ڈیمنسٹریشن کی ازازت دیتا ہے یہ کون ہوتے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے اسی طرح مرکزی صدر کسان اتحاد میاں امیر مسعود نے لاہور نیو سے گفتگو میں بتایا کہ حکومتی فیصے نے کسانوں کو تباہ حال اور مایوس کر دیا ہے آئیندہ برس کسان اتنے زیادہ اخراجات کر کے گندم کاسٹ نہیں کریں گے پنجاب کے کسان کو انعا کی نظر کر رہے ہیں یہ انتہائی زیادتی ہے آپ نے ستھان لی ہے کہ آپ نے پنجاب کے کسان کو تباہ کرنا ہے ہمیں ہماری گندم کے گورنمنٹ خود اگواتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو زبردستی دیتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے تو ہمیں باید ایک دھکے دے دیتے ہیں یا ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہم پہ ڈنڈے چلا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اب ہم نے تھان لیا ہے کہ ہم بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے دوبارہ پھر ہم لاہور جائیں گے اور دوبارہ پھر احتجاج کریں گے دوسری جانب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ کسان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے وزیراعلا سے اس معاملے پر بات کروں گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز روٹی سولہ کے بجائے پندرہ روپے میں ملے گی زلہ انتظامیہ اور نان بائی اسوسیشن کے مذاکرات کامیاب روٹی کی نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق نان اور خمیری روٹی پچیس روپے میں فروخت ہوگی ترجمان زلہ انتظامیہ کے مطابق گندم کی فیروانی اور آٹے کی کم ہوتی قیمت کے پیش نظر پیسلہ کیا گیا مہنگائی کے بھنور میں فسے عوام کے لیے رلیف پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت مسید ایک اور روپیا کم کر دی روٹی کی نئی قیمت سولہ روپے سے کم ہو کر پندرہ روپے ہو گئی وزیرالہ پنجاب روٹی رلیف پروکرام کے تحت پندرہ روپے روٹی کے نرک پر عمل درامت کے لیے ایسسٹنٹ کمیشنرز پرائز کنٹرول میجسٹر فیلڈ میں متحرک ہیں راوی روڈ، داتا دربار، شادبا، گجرپورا اور شالی مار کے علاقوں میں سرپرائز چیکنگ داروخہ والا، شامنگر، اسلامپورا، ٹاؤنشپ، جیلڈورڈ اور آئیونڈ میں بھی چھاپے مارے گئے زلائی انتظامیہ لاہور کی جانب سے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو تین تیس مقامات کی چیکنگ چھپن مقامات پر خلاف برسیاں سامنے آئی خلاف برسی پر دس مقدمہ درج، سات گرفتاریاں جبکہ اسی ہزار کے جرمانے آئید کیا گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا روٹی پندر روپے کرنے کے اقدام خوش آئند ہے نان اور خمیری روٹی کی قیمت بھی کم کی جائے یہ کونٹس انصاف ہے کہ روٹی ایک روپے سستی کی ہے سولہ سے پندر روپے کی ہے اور نان جناب بیس سے پچیس روپے کر دی ہے تو حکومت کو جو ایکشن لیتی ہے اس پر کہہ رہنا چاہیے گریبوں کو لیے آٹا اور یہی نان دی کھاتا ہے لازمی بات ہے روٹی کھاتا ہے بل بھی کم کرنے چاہیے ان کو یہاں پہ بچارے عوام غریب ہیں انہوں نے ایک روٹی کھانی ہے اس میں بھی آپ لوگ ریلیف دینے سے بلکل ختم ہو چکے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی کیٹرگری نہیں ہے کہ آپ کسی کو غریب کو اپنے ساتھ ملا سکیں روٹی پندرہ کی ہو گئی ہے نان بیس کا ہو گئی ہے پچیس کا بھی دے رہے ہیں بیس کا بھی دے رہے ہیں روٹی آر ایڈی ہر رگہ سے پنہ روٹی کی منز زلائی انتظامیہ کا کہنے کے روٹی کی نئے قیمت تمام تنوروں پر واسے جگہ عویزہ کر دی گئی احکامات پر عمل درامت کروایا جائے گا کیمرمن فیصل خان کے ساتھ عمران اکبر لاہور نیوز کمیشنر لاہور زید بن مقصود نے بدامی باق سبسی منڈی اور ریم مارکٹ کا دورہ کیا منڈی میں تربوس اور کیلے کی نیلامی کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور ڈوین کو دورہ کے موقع پر اسی کے نبیل احمد اور سیکٹی مارکٹ کمیٹی شہسات چیما نے سبسی منڈی کے حوالے سے بریفنگ دی کمیشنر لاہور نے ریم مارکٹ اور تاریخی زمانی بیگم مسجد ایریا کا بھی دورہ کیا اور کمیشنر زید بن مقصود کا کہنا تھا تاریخی امارت کے ساتھ کاروبار کو بھی محفوظ کیا جائے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملیا جائے گا کسی بھی منڈی یا مارکٹ کی منتقلی سے کسی کاروبار کو نقصان نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ کو فائل کرنے کا فیصلہ ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب کا عوضہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سیکٹری ایٹ کو فائل کرنے کے لیے سترہ عالی پوسٹیں کم کر کے دس سپیشل سیکٹریز تائینات کیے جائیں گے جنوبی پنجاب کے سیکٹری ایٹ کو فائل کرنے کی تیاریاں سب سیکٹری ایٹ قرار دیا جائے گا کائنات کیا جائیں گے جس کی منظوری وزیراعلا مریم نواز دیں گی چیف سیکرٹری کو خصوصی سیکرٹریز کی فیرز تیار کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں الگ سیکرٹری ایٹ کا قیام چار کروڑ سے زائد عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے دوہزار بارہ میں پنجاب اور وفاقی حکومت نے الگ صوبے کی قرارداد منظور کی بیوروکریسی کی مخالفت پر شہباز شریف حکومت نے دوہزار چودہ میں جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ منصوبے پر کام روک دیا پی ٹی آئی دور میں کام پھر شروع ہوا بزدار سرکار نے جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی سمیت 386 سیٹوں کا اعلان کیا یکم جولائی دوہزار بیس کو جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ قائم ہوا زہی دکتر زمان پہلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بنے سیکرٹری ایٹ کے پاس بہاولپور ملتان ڈی جی خان ڈویزنز اور تیرہ ازلاق کی ذمہ داری تھی جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ کو سترہ میک میں منتقل ہوئے اکثر میکمو پر سیکرٹریز ہی تائنات نہیں تین ارب پنتالیس کروڑ روپے سے جنوبی پنجاب سیکرٹری کا منصوبہ چار سال قبل شروع ہوا اور بروقت مکمل نہ ہو سکا مگر لاغت میں اضافہ ہو گیا ذرائع کے مطابق افرات زر کے سبب جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ کے دفاتر کی تعمیری لاغت ایک ارب ستر کروڑ پچیس لاکھ روپے سے بڑھ چکی ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر زین العابدین کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اثر نو تنظیم ساسی کی جائے گی رائٹ مین فور رائٹ جوب لگانے کی کوشش کریں گے خواتین اور نوجوانوں کو آگے لائے جائے گا راجہ پرویز اشرف نے پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے دفتر مارل ٹون میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحسین سے لے کر پنجاب کی سطح تک پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی جاندار ہوگی سو دن کے اندر تنظیم سازی کے عمل کو مکمل کیا جائے گا وسی پنجاب میں خواتین کو متحرک کیا جائے گا پنجاب میں آئندہ انتخابات میں بہتر نتائج آئیں گے پنجاب میں اثر نو تنظیم سازی کی جائے گی اور جہاں ضرورت ہوا وہاں ہم تبدیلیاں لائیں گے خالی جگہ فوری طور پرپور کی جائیں گی اور پوری طرح متحرک ہو کر اس کام کو سو دن کے اندر اندر پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا تیس کانفرنس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودری یاسین سیکرٹری اطلاع شہزاد سائی چیما اور جمیل منج سمیت دیگر نے شرکت کی کیمرمن زشان کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا میں عام ورکر ہوں جسے اللہ نے گورنر بنایا کوشش ہوگی کہ گورنر ہاؤس کو عام لوگوں کے لیے کھلا رکھا جائے سب کے ساتھ مل کر مشکلات کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ ریپورٹ دیکھیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی مزار اقبال پر حاضری پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی سٹیشن کمانڈر برگیڈیر اشفاق بھی گورنر کے ہمراہ تھے گورنر پنجاب نے مہمانوں کے کتاب میں تاثرات بھی کلم بند کیے رینجرز کے چاکو چوبان دستے نے گورنر پنجاب کو سلامی دی اس موقع پر میڈیا سے گفتگوں میں گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپرز پارٹی کا میں عام ورکر ہوں جسے اللہ نے گورنر بنایا کوشش ہوگی کہ گورنر ہاؤس کو عام لوگوں کے لیے کھلا رکھا جائے نون لیگ اور پیپرز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے سیاسی استحکام سب جماعتوں کے ملنے سے آئے گا پنجاب حکومت میں جہاں غلطی ہوگی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا گورنر پنجاب سرداد سلیم عیدر خان نے یکے بعد دیگرے دربار بی بی پاک دامن اور داتا دربار پر بھی حاصلی دی چادرے چڑھائیں نوافل ادا کی اور ملک و قوم کی فلاہ و بہبود کے لیے دعائیں کی کیمرمنزی شاند کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز